وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ سنو اللہ کے ولی وہ ہے کہ لا خوفون عَلَيْهِ ان پر نہ تو کسی کسی کا تلقہ ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُ اور نہ ہی یہ کسی معاملے میں غم اور رنج کا شکار آتے ہیں ولی کے کہتے کسی ہیں علمائی کرام میں اپنی اپنی دانس اپنی اپنی اراثت اور اپنے اپنے علم کے مطابق ولی کے معامل بیان کیے اور اس کی تاریخ انہوں نے دکھتے علامہ عمر بن رسول افتازانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ مومن کامل اور عارض بللہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عراضت میں منہمک رہتے ہیں اور گناہوں سے وہ مجھتے رہتے ہیں اور شتحات میں وہ منہمک نہیں ہو جائے اور ان کے بعد علامہ ادنی حجر اسقلانی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جو عالم بللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ انہمک بارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے ان کے بعد حضرت اللہ بللہ بللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی یہ فعیل کے وزن پر اس میں فائل ہے اور اس کے معنی یہ ہے بلی سے مقبول ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ ولی وہ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے دلعف سے محفوظ کر دیا ہو اور وہ شبہات میں نہ پڑتا اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں اور اس کے امور کی لحظہ لحظہ وہ حفاظت فرماتا ہے یہ مختلف علماء کرام بڑے بڑے ججد بزرگان دین ولی کے معنی بیان کرتے ہیں پر علامہ ماوردی علی رحمہ وہ ولی کے معنی بیان کرتے ہیں تو شاہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی ہے تقدیر کا فیصلہ اس کے مزاج کے موافق ہو یا اس کے مزاج کے مخالق ہو بہر صورت کو اس تقدیر پر راضی ہو اور ہر قسم کے رنج و علم میں ہر قسم کی غم کی قیقیت میں وہ سبر گداما تھامے ہو اور نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا دیں اور ان کے امور وہ حق کے موافق ہو گئے اور وہ اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے تو اولیاء اکرام کی تاریخ رکھا دیکھئے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں وہ سب کے سب ان مذکورت تاریخ کے مطابق کرتے ہیں اور علماء اکرام جو مشاہدہ ہے جو ان کا تجزیہ ہے یا ان کی فہم و فراست ہے اس کے مطابق جو انہوں نے تاریخات کی مستق وہ پورے تاریخ تو امت کے کبار علماء اکرام کی طرف سے بیان کردے ولی کی تاریخ محمد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضورت میں حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت سے ولی کے معنی پوچھتے ہیں کہ مری پاک عقوب رکھے اللہ ولی وہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی ان کی زندگی کا ہر حد لمحہ ان کی زندگی کی ہر حد سات وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کی یاد میں اس کی بار لفت میں تظرور اور آجزی کرتے ہوئے جزرتی ہے کہ جب دیکھنے والا اپنی نگاہیں اٹھاتا ان کی طرف دیکھتا ہے تو فورا اس کا ذہن اس کا دماغ اس کی تصورات اس کے تخیلات واللہ تعالیٰ کی طرف انتقل ہو جاتا اور ان کے چہروں پر ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے آفتاب ایسے روشن اور نمائم ہوتے ہیں کہ جب ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا اپنی نگاہیں ان کی طرف اٹھاتا ہے تو ان تجلیات میں ایسا کھو جاتا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ارخہ انہیں حاصل ہو جاتا یہ ہیں بلد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکردی سیجید نا امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرگی حرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشخاص فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہ ولی ہیں اور نہیں شہیر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں ایسا مرتبہ حاصل ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین فرما ان کو دادے تحسین پیش کرتے ہیں صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ نجمعین نے عرص دیا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون بندے ہیں نبی فاق تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے محبت کا دم برتے اور یہ محبت کا دم اس لیے نہیں برتے جن سے محبت کر رہے ان کے رشتدار ہیں اور اس لیے بھی نہیں کہ ان سے کسی طور پر معلی منفاق سے حق انہیں حاصل ہوتی بلکہ اللہ کی رضا اللہ کی خوش نودی کے لیے یہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے فرمایا کہ یہ نور کے ممبروں پر جلوگر ہوگی ان کے چہرے منور اور روشن ہوگی اور جس لئے باقی لوگوں کو غم لاحق ہوگا اس دن یہ غم سے آزاد ہوگے جس دن باقی لوگ پریشانی میں مقتلع ہوگے اس دن انہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں یہ اللہ کے رو پر گزیدہ اور نیک بندے ہیں جنہیں بارگاہیں خدا بندی میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہیں تو ایسے بندوں سے جب انسان اپنا دامن جھوڑ لیتا تھا تو ان کی بگڑی ہوئی مات بن جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سہرار میں اس کوئی کی معنی ہے جن سے ہر طرح کے پیاسے کی پیاس جاتا ہے یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس درخ کی معنی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کے پھل کھنے ہوئی اور ہر پہنچنے والا ان کے پھل سے اپنے آپ کو مستقید اور مستنیر کر رہا ہوتا یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو آسمان میں چمکتے ستاروں کی معنی تھے کہ تاریخ رات میں ان کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنا راستہ وہ مسافر پہچان لیتے ہیں اور اپنی منزل تک پہن جاتے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی بارگاہ میں ان کو کیا مرتبہ عطا کر رکھا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے اداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلام جنگ کرتا اور ذرا ہم غور کریں جس سے اللہ تعالی اعلام جنگ فرماتے تو دنیا و آخر دونوں میں تباہ و برباد ہو جائے تو جو ان اولیاء کرام سے ان اولیاء قابلین سے بغض رکھتے ہیں اداوت رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں کس قدر گر جاتے ہیں اللہ تعالی کی لیکن اللہ کے نیک بندوں کی اداوت کی وجہ سے ان کی نمازیں ان کی عبادت ان کی ریاست قیامت کے روز ان کے مو پر مار دی جائیں اور وہ خائم و خاصر ہو جائیں گے لقصان میں رہیں گے تو یہ اللہ تعالی کے بندوں سے اداوت کا صلح ہے اور اس کے مفہوم محالے پر اگر اللہ تعالی کی بارگ میں انہیں بھی بلندی حاصل جائیں انہیں بھی اللہ تعالی بلند فرما دے گا انہیں بھی اروج و ترقی عطا فرما دے گا تو جب اداوت کی وجہ سے کوئی گر سکتا ہے تو ان کی محبت کے دم بنے کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں اروج اور ترقی اداوتا مارک اس حدیث کنسی کے محبوب مخالف سے بات ہمیں پتا چکتی اور پھر اللہ تعالی نے فرما کہ میرا یہ بننا جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے رزدی وہ عبادت ہے جو ان پر میں نے لازم کر دی جو ان پر میرے فرس کر دی اور پھر وہ نوافل کے ذریعے میں رکھ بہاصل کرتے رہتے ہیں تو یہ اولیاء کرام کی پہچان ہے کہ اولیاء کرام فرائز میں اس قدر منہلک ہوتے ہیں کہ کسی بھی زندگی کی ساتھ میں وہ کسی فرس سے غافل نہیں ہو وہ فرس کی ادایگی میں اس قدر مستغرک ہوتے ہیں اس قدر وہ چاپو چوبن ہوتے ہیں کہ زندگی کے کسی لمحے نے کسی ساتھ نے ان کا کوئی درست ان سے ضائع نہیں ہو اور نہ صرف یہ بلکہ مستحفات اور وہ چیرے جو نوافل کا درجہ رکھتی ہیں وہ بھی ان کی بارگاہ سے ایسا مقام پاتے ہیں کہ اس مستغرک پاتے پھر فرمایا کہ وہ ان نوافل میں مستغرک ہو کر میرا قرب حاصل جاتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہو جس سے وہ چلتے ہیں سامین اکرام یہ اولیاء اکرام کا مقام اور مرتبہ یہ اللہ دبارک وطالعہ کی عبادت اور ریاست کے دریئے ایسا مقام حاصل کر دیتے ایسا مقام حاصل کر پاتے تو شاہد ہی فرماتے ہیں کہ اللہ دبارک وطالعہ اولیاء اکرام کے کان ہو جاتا ہے آنکھیں ہو جاتا ہیں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا اللہ دبارک وطالعہ تو جس جسمانیات سے پاک ہے جب وہ خود جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو کسی اور کے جسم کا حصہ کیسے بن سکتا تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہی ہے کہ اولیاء اکرام عبادت اور ریاست کے دری آجزی اور انکساری اس کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کے نظرانے پیش کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں وہی دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک ان سے سناتا ہے اور ان کے ہاتھ وہی پکرتے ہیں جس کی اللہ تبارک پیدا فرما دیتا ہے اور ان کے طلب اسی جانے اٹھتے ہیں جہاں اللہ تبارک میں چلا رہا ہے اور پھر نام رضی علی رحمہ نے تو کمان کر دی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث فتصی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا اولیاء اکرام کا تان ہو جانا اولیاء اکرام کی آنکھیں ہو جانا اور دیگر آزا ہو جانا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا نور جلالت جب ان کی آنکھ بن جاتا ہے تو ان کی آنکھ سے پردے اٹھا دی جاتے ہیں ہر قرب و بوٹ کی چیز کو دیکھ دی اور اللہ تبارک وطالعہ کا نور جلال جب ان کے کان ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کسی چیز کے سننے کے لئے قرب و بعد کی تمام تر حدود سے وہ باہر ہو جاتے ہیں اور قریب کی بات بھی سنتے ہیں اور بڑی کی بات بھی سنتے ہیں اور جب اللہ تبارک وطالعہ کا نور جلال ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے ہر چیز پر ایسی گرف رکھتے ہیں کہ اس چیز کو کوئی چیز ان کی قدرت سے ان کے دست سے باہر نہیں لے جا سکتے اور جب اللہ تبارک وطالعہ کا نور جلال ان کے قدم ہو جاتا ہے تو پھر کائلات کی ساری گصہ سے سمٹ جاتا ہے ان کا ایک قدم اگر مشرق میں ہے تو دوسرے قدم ان کا مغرے پہ ہوتا ہے اگر ایک قدم وہ شمال میں رکھتے ہیں تو دوسرے قدم سے جنور کے تمام مشاہدات کو دیتے ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا اولیاء اکرام کے مختلف آزاب کا مختلف سامین اکرام اولیاء اکرام یہ وہ خستیاں جو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کے مرزول کا سو بنتی ہیں حدیث پات میں آتا ہے کہ زمین پر ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ کے تیس ایسے بنتیں موجود رہتے ہیں جن کی بنا پت اللہ تبارک وطالعہ آسمان سے رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے بارشیں ان کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اگر گنہ ہو تو اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت رحمت کا نزول روح جائے اور اللہ تبارک وطالعہ اپنی وقت پر بارش گرسان دیتا ہے یہ اولیاء اکرام کی تردی اشارہ ہے سامین اکرام آج ہماری یہ خوش بختی ہے آج ہمیں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ سعادت عطا کر رکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کے ایسے ہی کربزیدہ بندے کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور ان کے دامن سے ہم لوگ آئی ہوئے ہیں اور ان کی تحلیات سے ان کی براکات سے ہم مستقید ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کے ایسے بندوں سے رابطہ رکھنا ہے کیونکہ ہم خود کتنے ہی کمال تک کیونکہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا سو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے ایسے بندوں کو ہمارے درمیان نے رکھا ہوا ہے جن کے دامن کو اگر ہم تھام لیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کا روح میں حاصل ہو جائے اور ہوں یہ اولیاء کاملین کون ہیں نبی دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیوز امت میں منتقل جو ہو رہے ہیں دو طریقے ایک تو ظاہری طریقہ ہے جس کی وجہ سے نبی پاک کی امت ہم تک پہنچ رہے اور ایک بات نہیں تہلی جس کے ذریعے نبی دعالی صلی اللہ علیہ حسن 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 زاہری طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام نبی پاک کی اشادات آپ کے فرامین آپ کی حادیث آپ کی جانب سے منتقل ہونے والے رشد و ہدایت کے قواعد اصول وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں تو یہ حضور علیہ حسن کا ظاہری پیز جو ہم تک پہنچ رہا ہے اور باطنی پیز حضور علیہ حسن 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 نبی پاک علیہ مزدہ ہو چکے ہیں کہ وہاں سے خرور ذات حاصل کر رہے ہیں اور امت کے حق رہے ہیں یہ اولیاء کاملین واللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی درجہ حاصل ہیں اور حضور السلام رہے کائنات اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی درجہ حاصل ہیں اور یہ اولیاء کاملین اس آئینے کی معلے جو سورج کی شواہوں کو اپنے اندر ملاقص کرتے ہیں اور پھر جب سورج کی شواہوں کے مدد مطابق رکھے ہوئے آئینے کو جب بڑا جاتا ہے اندھیر کمرے کی طرح سورج کی شواہیں اس آئینے پر پڑتی ہیں اور وہاں سے اندھیر کمرے کو روشن کر رہی ہوتی تو ایسے ہی اولیاء کرام اللہ تبارک وطال کی بارگاہ سے ان تجلیات کو اپنے اندر ملاقص کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان شواہوں کو ان تجلیات کو یہ ہمارے اندر ملقص کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ کی پیسیٹی نہیں ہے ہمارے اندر کی طاقت نہیں کہ ہم تارک اللہ تبارک وطال کی بارگاہ سے وابس کر ہو سکھے اللہ تبارک وطال نے اپنے ان بندوں کو آئینے کی معنی بنا رکھا ہے جو اللہ تبارک وطال کی تجلیات کو وہاں سے اپنے اندر منقص کر رہے ہیں اور وہاں سے اس کی روشنی کو ہمارے اندر منتقل کر رہے ہیں تو سامین اکرام یہ اولیاء اکرام کا وجود یہ گوئے احمت مصطفی کے لیے ایک رحمت کا باعث ہے اور اللہ تبارک وطال نے نبوت کا سلسلہ نبی دعال نے مسلم پر ختم کر دیا لیکن بلائع سلسلے اللہ نے آپ کی حکمت دیا اس کے اندر کیا راز ہے کہ اللہ نبی نبوت کو اپنے محبوب پر ختم کر دیا لیکن بلائع کو ختم نہیں دیا اس لیے یہ بلائع نبوت کی دری ہے بلائع نبوت کی دری ہے اولیاء کامین آج ریاست کے ذریعے عبادت کے ذریعے اپنی کرامات کے ذریعے مخلوق خدا میں ایک ایسا مرتبہ حاصل کیے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہیں تو جب ایک امتی کا جب ایک غنان کا عالم ہے تو اس نبی سرول کائنات پر کے عالم ہوگا تو گویا یہ اولیاء کرام اپنے وجود کے ساتھ کی نبوت پر دریع بنے تجلیات پر رکھا ہوگا تو یہ اولیاء کرام ان کا وجود ان کی بلایت یہ حقیقت نبوت کی علامت ہے نبوت کی پہچان ہے اور نبوت کی دریع تو ہم آج اس خوش قسمت گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اولیاء کرام کی قسمت کو ماننے والے اولیاء کرام کی دامن سے مابستہ ہے اولیاء کرام کی تعلیمات کو سنتے ہیں سناتے ہیں اور پر قبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سامین کرام ہمیں اپنی اس قسمت پر لازم ہونا چاہیے اپنی اس قسمت پر اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے شکر کے نظرانے ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی نے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد ہمیں اس گروم میں رکھا ہے جو اللہ تبارک تعالی کے برگزید بندوں کے گنگ آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے کریائے کرام کے ساتھ دامن جوڑ کر اللہ تبارک تعالی کی بارگ ستنا دامن زور اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنا گرم فرمائے اور ہم سب کو اپنے تیار محلوم علی السلام کی ان محبوب شخصیت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کاملین کا ادب احترام ان کو اللہ تبارک نے جو مرات عطا کی ہیں ان کا اعتراف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات سے جڑے کرنے کی اللہ تبارک تعالی حزت کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے شخصے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اپنے اپنے محبوب کے لسو اللہ تبارک تعالی اور برخط کے ساتھ وہ حاصل کرنے بھی توفیق بتا فرمائے بھوما علی دیار اللہ 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 زینہ کے عرش بعل اللہ السلاة و السلام شہنشاہ مدینہ سلاة و السلام شکل آیا